اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلی آلی ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلی آلی ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شیبان المعظم کی تیسری جمعہ رات کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بافضل خدا رب کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا اور آپ کی قسمت کو چودھویں رات کی طرح ضرور روشن فرمائے گا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں زندگیوں میں بے چینیاں ہیں پریشانیاں ہیں گھر میں دولت نہیں رزق نہیں پیسہ نہیں اور گھر میں لڑائی جگڑے ہیں تو ان تمام مسائلوں مسائب سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے جب آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کو بابرکت دنوں میں بابرکت راتوں میں یاد کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی جب بابرکت دنوں میں یا بابرکت راتوں میں عبادات کا احتمام کیا جاتا ہے تسبیحات پڑی جاتی ہیں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام پہ درود پاک بھیجا جاتا ہے تو رب کریم بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بندہ جو مانگتا ہے رب کریم خوشی خوشی عطا فرما دیتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں دنیاوی مقاصد میں بھی کامیابیوں کے لیے اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت کا نیک بندہ بننے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ کسی کے گھرے لو مسائل ہیں کسی کے کاروباری مسائل ہیں کسی کے امتحانات کے مسائل ہیں کسی کی جواب کا مسئلہ ہے اور کئی لوگوں کے رشتوں میں رکاوٹیں اور بندشیں ہیں تو ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں سمیٹنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آج ماہ شبان المعظم کی تیسری جمعہ رات ہے اور ماہ شبان المعظم کا مہینہ اتنا ببرکت ہے کہ اس مہینے میں آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان المباری کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کی دعاوں اور صداوں کو ضرور سنے گا اور انہی دن کے اندر اندر رب کریم آپ کے مقدر اور نصیب کو بھی ضرور شمکائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اس عمل کو اس وظیفے کو ان کلمات کو آپ آج جمعہ رات کے دن ضرور پڑھیں اور اپنے نصیب کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے آج جمعیرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ استغفراللہ 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 کا ورد کرنا ہے اور جب آپ ایک سو مرتبہ استغفراللہ استغفراللہ کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا فتاحو یا رحمانو یا فتاحو یا رحمانو یا فتاحو یا رحمانو ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکار سے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اور جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں التجائیں کرنی ہیں اور یاد رکھیں یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے مقدر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے بڑے سے بڑا آپ کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کو بے بہا رب کریم انعامات سے نمازے گا اور جب آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرنا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آجزی انکساری سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا اور اگر آپ اس وظیفے کو صبح کے وقت پڑھیں گے تو رات ہونے تک اور اگر رات کو پڑھیں گے تو دن ہونے تک رب کریم آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کرے گا دعاوں کو قبول کرے گا اور آپ پر بڑا خاص فضل اور کرم عطا فروائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ تھا مختصر سا عمل مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس وظیفے کو آپ آج جمعرات کے دن کریں جو لوگ آج یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ جمعت المبارک کے دن پڑھ لیں اور جو جمعہ کے دن بھی نہ پڑھ سکیں وہ اس وظیفے کو ماہ رمضان المبارک کے چاند کو نظر آنے سے پہلے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس وظیفے کو ماہ رمضان المبارک میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ماہ رمضان المبارک کی ہر جمعرات کو یہ وظیفہ ضرور پڑھیں جو لوگ جمعرات کو یہ وظیفہ نہ پڑھ سکیں وہ جمعت المبارک کے دن اس وظیفے کو لازم پڑھیں اور اپنی تقدیر اور مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اور یاد رکھیں ماہ شیبان المعظم کا مہینہ بھی بڑا ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بھی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور بہت زیادہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اور اگر آپ اس وظیفے کو اسی جمعرات سے شروع کریں گے اور رمضان المبارک میں بھی اس وظیفے کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عطاؤں کی رحمتیں اور برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ رمضان المبارک میں رب کریم آپ کو ترہ ترہ کی نعمتوں رحمتوں برکتوں اور انامات سے ضرور مستفید فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ تھا مختصر سا عمل مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے عزیزوں کو اور فیملی میمبرز فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہا آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ